اسلام علیکم پیارے ویورز کیسے آپ امید ہے خیریت سے ہوں گے تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کروسنٹ نانا جو کہ بہت مزے کے لگتے ہیں بریک فرسٹ میں ٹی پار ٹی وغیرہ میں ہائی ٹی میں تو آج ہم شیئر کرتے ہیں اس کی ریسپی کیسے بنتے ہیں آپ گھر میں ایزیلی کیسے بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے یہاں ایک بول لے لیا ہے اس کے اندر جائے گا ون گلاس دودھ ہمارے پاس نین کرن اس کے ساتھ ہمارے پاس پانی ہے وارم وارٹر یہ جائے گا ون گلاس بٹر میٹ کیا ہوا ہاف کپ شگر ہے ہمارے پاس پانی ہے ون ٹی بل سپون سالٹ ہاف تی سپون ایسٹ ون ٹی بل سپون ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم ڈال دیں گے انڈا بھی ایک انڈا ہے مارے پاس ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے ساری چیزیں یک جاں ہو گئی ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے میدہ تو یہاں میدہ آئیٹ کریں گے تو یہاں ہم نے ڈال دیا ون کپ دو کپ اور یہ تین کپ توٹل تین کپ میدہ ہم نے ایڈ کیا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس پانچلے کی مدد سے اس کی ایک طرف دو تیار کریں گے تو یہ دیکھیں ہم نے میدہ مکس کریا تو یہ ہمارا جو تھوڑا سا لکھتی ہے تو اس میں ہم ایک کپ اور آئیٹ کریں گے بلکہ ایک کپ سے کم ہی ہے یہ ایڈ کر دیں گے تو یہ دو ہماری تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو ریسٹو باتے دیں گے تکریبن ایک گھنٹے کے لیے تاکہ یہ رائز ہو جائے تو یہ دیکھیں کہ ایک گھنٹہ ہو گیا ہے ہمیں ریسٹو دیں گے اور آٹا بہت اچھا سا رائز ہو گیا ہے اب ہم اس کو نیٹ کریں گے میدہ خوشک لگا کے تو یہ دیکھیں یہ آٹے کو ہم نے نیٹ اچھا سا کر لیا ہے تکریبن ایک کپ اس میں میدہ مزید گیا ہے تو توٹر ہمارا جو میدہ یوز ہوا ہے اب تک تکریبن پانچ کپ میدہ ہمارا گیا ہے اب ہم اس کو بیل دیں بڑا سا بنا لیں گے بیل کے اور ایک سائز کے بیلنا ہم نے راؤنڈ میں نہیں بیلیں گے بہتکل بھی سکوئر میں بیلیں گے اور یہ سیکھیں یہ رول کرتے ہوئے لے کے جائے گی میں اس کو رول کرتے ہوئے لے کے جائے گی ہلکا ہلکا سے اس سٹچ کرتے ہوئے لے کے جائے گی اور یہ دیکھیں گے یہ کروشنز کی شیئب بن جائے گی اسی طرح سے ہم نے سارے تیار کیے ہیں اور باقی بھی تیار کریں گے سارے کروشنز ہمارے تیار ہو گیا اب ہم ان کو کور کر کے ایک گھنٹے کے لیے رکھیں گے رائز ہونے کے لیے اور پھر ہم اس کو سٹیم میں بنائیں گے ہاف کو اور ہاف کو ہم گھی میں فرائی کریں گے دونوں طریقے سے آپ کو دکھائیں گے تو اس کو دیکھتے ہیں ایک گھنٹے کے بعد تو یہ دیکھیں کہ ایک گھنٹہ ہو گیا ہے مہینی ریسٹ دیئے ہوئے اور یہ رائز ہو گیا یہ دیکھیں کتے مجزے کے رائز ہوئے ہیں اب ہم یہاں پہ ایک مالڈے لیے چھوٹے سائز کا ہے مارے پاس اگر آپ کے پاس بڑا ہو تو آپ بڑا بھی لے لیں اب ہم اس کے اندر رکھیں گے اور ان کو سٹیم کے لیے رکھیں گے سب سے پہلے بڑے ہلکی ہاتھ سے آپ نے اٹھانے ہیں کہ رائز ہوئے ہوئے ہیں یہ خراب نہ ہو جائے دوبارہ سے بیٹھنا جائیں یہ تیر نئے ہیں اس طرح سے ان کے اوپر کریں گے ہم ایگ وائٹ اب ہم اس کے اوپر ایگ کوڈ کریں گے جو ڈائٹ کانسس لوگ ہیں وہ سٹیم میں بھی بنا سکتے ہیں اثر وائز یہ فرائی بھی ہوتے ہیں ہم آپ کو دونوں طرح سے دکھا رہے ہیں جو آپ کو پسند ہے وہ آپ اسی طرح سے ٹرائی کریں جیسے آپ کو ایزی لگے اس طرح سے آپ ٹرائی کریں ہم نے آپ کے لئے کوکنگ کو بہت ایزی کر دیا ہے تو آپ ہماری ویڈیو ضرور دیکھا کریں لائک کیا کریں ٹرائی کیا کریں مشکل سے مشکل کوکنگ کو اور بیکنگ کو ہم نے ایزی کر دیا ہے اور یہ بھی ہم ویڈاوڑ اوون بنا رہے ہیں کروسنز بھی اس کے لئے ہم نے پین کو سٹیم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے پری ہیٹ ہونے کے لئے پری ہیٹ ہو گیا ہے اور اب ہم نے اس کے اوپر ایگ بھی لگا دیا اب ہم اس پر ہیٹ ہو گیا تو یہ دیکھیں پینو مارا جو ہے دیج کی ہماری پری ہیٹ ہو گئی ہے تو یہ ہم اس کے سرخ دیں گے اس طرح سے اب اس کے اوپر کور کر دیں گے اور اس کو دس سے پندرہ منٹ پر رکھیں گے ہم سٹیم کے لئے اور پھر اس کو کھول لیں گے ہم نے گرم کر لیا اور بلکل ہلکا نیم گرم ہے فائی فرم بھی نہیں رکھنا بلکل میڈیم لور جو نیٹ ہوتی ہے اور یہ ہم ڈالیں گے اس میں فائی کے لئے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آگیا ہے اس طرح سے دوسری سائیڈ سے بھی یہ دیکھیں کلر آگیا ہے پیارا سا ایکوال کلر آنے تک ہم اس کو فرائی کریں گے یہ دیکھیں بہت پیارا گولڈن کلر ہے تو بس جیسے ہی دوسری طرح سے ایک گولڈن کلر ہوتا ہے ہم ان کو نکال لیتے ہیں تو یہ دیکھیں دونوں طرح سے اچھا گولڈن کلر ہو گیا ہے یہ دیکھیں دونوں طرح سے سیم ایکوال کلر ہے اب ہم ان کو نکال لیں گے سٹیم بھلے بھی دکھاتے ہیں بسم اللہ رحمانی یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا سٹیم پہ بھی تو اب آپ کی چوائس ہے یہ آپ سٹیم میں بنائیں یا آپ آئل میں فرائی کریں تو دونوں طرح سے بہت مزے گئی ہیں تو اب ہم ان کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ڈیفرنٹ ٹھیکیں کے ساتھ پرزنٹ کرنا کہ کس کس طرح سے آپ پرزنٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے ایک روسنس کو کٹ کیا یہ دیکھیں اندر تاک کتنا اچھا سا پک چکا ہے اب اس کے اندر ہم نے ہوم میڈ ڈیم بنائے تھا فالسی کا وہ لگائیں گے ایک اندر ہم کریم پھیل کریں گے اس کو بھی کٹ کرتے ہیں چوکلٹ کریم ہمارے پاس ہے چوکلٹ کریم ہمارے پاس ہے اس کے اندر ہم یوں فریز کیوئی ہے چل کیوئی فریز نہ فریز جس چل کیوئی تاکہ اچھی سے تھنڈی ہو اور یہ کوڑ سینڈویٹ آپ کا تیار ہو جائے گا اب اپنی مرضی سے اس کے اندر فیلنگ کریں ایزے آپ چائے کے ساتھ کھائیں یا فیلنگ کر کے کھائیں جیسے آپ کو پسند ہو جیسے آپ کے بچوں کو پسند ہو تو ان کو دے بنا کے انجوائے کرائیں بچوں کو گھر میں بنائی چیزیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے فیلنگ کر دیں اس طرح سے پوش کر دیں گے اور اب اس کو کٹنگ کریں گے پسندہ دیں گے مضیب جیسے موسیقی موسیقی